موسیقی ساتھی و سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سسٹینیبل لیونگ وید نوروپ سنگھ پر آج ہم بات کریں گے آئر وید جڑی بوٹیوں کی تو یہ ہے پت پاپڑا جس کا کی سما ہوتا ہے نومبر دسمبر سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ کنٹینیو رہتا ہے مارچ تک تو یہ آپ کو قریب قریب ہمارے نورت ہنڈیا میں ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا گے ہوں کے سیزن میں اسے آپ کچرا مت سمجھئے جو کی آج کل ہمارے کسان بھائیوں کے زیادہ یہ من میں رہتا ہے اور اس چیز کو ہم جلا دیتے ہیں یا اس کو ہربی سائیڈ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ وہ ہیرے جوہرات ہیں جو دھرتی ماں ہمیں خود آپ مہارے ہمیں یہ دیتی ہے تو اگر آپ کا کوئی مطر ہو وید ہو جس کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانکاری ہو آپ ان سے سمپرک کریں اور انہی چیزوں کا ہم پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بچوں کو ایسے کاموں میں ساتھ لگاؤ گے تو ان کو یہ ساری جانکاری ہوگی تو پت پاپڑا کو کیسے ہم نے اکھاڑا کھیس سے لے کے آئے اور اب اس کو اچھے سے دھو کر کے صاف کر کے اس کو سکا دیں گے سکانے کے بعد آپ اس کو کسی بھی وید کو جس سے آپ نے پہلے سمپرک کیا ہو ان کو پہنچا سکتے ہیں تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا پہلے یہ جڑی بوٹی کا پتا کیا دکھایا ان کو دکھانے کے بعد پتا چلا تو پھر اس کی کافی اچھی مارکٹ ہے تو یہ جتنی میرے کو نالج ہے کہ یہ سکن ڈیزیز میں کام آتا ہے چرم روگ جسے آپ بولتے ہیں تو ان چیزوں میں یہ اس کا یوز کرتے ہیں اس کا ہر ایکہ بھی یوز ہوتا ہے پر وہ آپ اپنے وید کی صلاح سے لے بھی سکتے ہو کتنی کونٹیٹی میں لینا ہے کیسے کرنا ہے وہ سارا جان کر ہی آپ کسی جو ڈگری والا کوئی وید ہو ان سے جان کر ہی لے کے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم نے اس کا پورا جو رکھ رکھا کر کے ساف کر کے سارا اچھے سے سکھا کے جیوند آئر وید کے یہاں پہنچایا ہے جو کی پنجاب میں برناڑا کے پاس ہے تو یہ وید جی دویندر جی ہیں آپ ان سے بھی سمپر کر سکتے ہو انہوں نے ہمیں جو مایہ بھیٹا کیس کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک ویب سائے ہے جو آپ کر سکتے ہو ویڈیو کون تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد اور آئر وید کے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد